نگران مصریعہ صاحب انوارالحق کاکڑ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ اور تصفیہ طلب ماملہ ہے ہمارے جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب ہیں ان کی ایک سپیچ اس وقت بہت واریل ہو رہی ہے کشمیر پر تین جنگیں لڑ چکے تیس پر لڑنا پڑی تو لڑیں گے تین مرتبہ پاکستان پر کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑیا اگر تیس مرتبہ پاکستان پر یہ جنگ توپی جائے گی ہم تین سو مرتبہ لڑنے کے لئے تیار ہیں ہمارا مسئلہ ان دتوا سے آئے اور اس خطے کی جنگ انشاءاللہ پاکستان لڑے گا جب تک کشمیر کا ایشو ریزولو نہیں ہوگا تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا مزید کہا کہ آزادی کشمیر تک تکمیل پاکستان ممکن نہیں ہمارا مقابلہ ہندو توانا ذریعہ سے ہے آزادی کشمیر کے حدف کو ترجی دیں گے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسیملی سے خیطاب کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ تین دفعہ پاکستان پر کشمیر کی جنگ تھوپی گئی جو ہم نے لڑی ہے اور اگر تیس مرتبہ پاکستان پر جنگ تھوپی جائے گی تو ہم تین سو دفعہ بھی یہ جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ اگر انڈیا جو ہے جنگ ہم پر امپوس کرتا ہے تو ہم تین سو جنگیں لڑیں گے تین دفعہ جنگ تھوپی گئی ہم پر اور ہم جو ہے تین سو دفعہ لڑنے کے لئے تیار ہیں تو ہم پر جنگ تھوپی گئی تین دفعہ سے یہ جو گریگ تھنکرز تین مرتبہ پاکستان پر کشمیر کی وجہ سے جنگ تھوپی گئی جو ہم نے لڑی ہے اگر تیس مرتبہ پاکستان پر جنگ تھوپی جائے گی ہم تین سو مرتبہ لڑنے کے لئے تیار ہیں ہمارا مسئلہ ان دتوا سے ہے اور اس خطے کی جنگ انشاءاللہ پاکستان لڑے گا جب تک کشمیر کا ایشو ریزولو نہیں ہوگا تکمیل پاکستان ہو ہی نہیں سکتا ہمارے جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر کاکر صاحب ہیں ان کی ایک سپیچ اس وقت بہت واریل ہو رہی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ تین دفعہ پاکستان پر کشمیر کی جنگ تھوپی گئی جو ہم نے لڑی ہے اور اگر تیس مرتبہ پاکستان پر جنگ تھوپی جائے گی تو ہم تین سو دفعہ بھی یہ جنگ لڑنے کے لئے تیار ہیں سر یہ تین دفعہ جنگ تھوپی گئی ہم پہ اور ہم جو ہے تین سو دفعہ لڑنے کے لئے تیار ہیں تو ہم پہ جنگ تھوپی گئی تین دفعہ سر یہ جو گریگ تھنکرز ہیں انہوں نے کئی ٹرمز کو استعمال کی ہے پولٹکس کے مطلق ایک تو ہے ریٹرک ایک اس کی ایکسٹریم فارم ہے ڈیمگوگی کاکر صاحب لگتا ہے بادشاہ دونوں ان چیزوں کے یعنی لفاظی کی گیم دوسری بات ہے کہ اگر وہ کسی ایک پراپر یونیورسٹی میں ایکزیم کے لیے بیٹھیں تو فیل ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان پہ جنگ نہیں انڈیا نے سوپی بلکہ تینوں جنگیں جو ہیں پاکستان نے شروع کی ہیں اور پاکستان جو میری کتاب ہے اس کے اندر یہ سب ڈیٹیلز ہیں تین نہیں بلکہ چاروں جنگیں جو ہیں پاکستان نے انڈیا پہ امپوز کی ہیں ازگر خان ایر تو ان کی کتاب بھی ہے اور وہ جو تھے کیا کہتے ہیں یار سیول سرونٹ سینئر الطاف گوھر کی کتاب ہے سکسٹی فائی وار پہ پوری ڈیٹیلز ہیں پاکستان صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بغیر کسی پاپلر سپورٹ کے ایک ایک پرائیم نیسٹر بن گئے ہیں تو انگریزی میں ایک اور طریقہ اس کو کہتے ہیں لوس کینن لوس کینن کا مطلب یوں ہے کہ ایک ایسی توپ جو کنٹرول سے باہر ہو اور ہر طرف بم پھینکتی رہتی ہے سو آہ مسٹر کاکر is a combination of all that یہ ڈیماغوگی ریٹرک لوس کینن اور loud mouth یہ اس قسم کی جو ہے نا چیزیں تینوں جنگیں بلکہ چاروں جنگیں جو ہیں including the one in bangladesh جو west پاکستان سے شروع ہوئی technically چلے تین کو ہم تو دیکھتے ہیں نا 47 48 it's too well known i feel embarrassed اس پہ بات کرتے ہوئے آپ سے 65 war ہے اور پھر کارگل کا پنگا بھی ہم نے لی ہے تو so kakat has no basis in fact اور وہاں جا کے تقریر کر دی ہے پاکستانی کشمیر میں اور کچھ لوگوں نے تاڑی مار دی ہے وہاں پہ means nothing اسے کہتے ہیں delusional arguments تین دفعہ اگر impose کریں گے ہم تیس دفعہ لڑیں گے ابتہ نہیں تیس تین سو ہاں اور یار پاکستان کے لوگوں کے پاس نوکری ہے نہیں بزار تھنڈے پڑے ہوئے ہیں ہاں جی it's a we are you know neck deep under debt foreign debt ہاں جی ہماری ruling class دنیا کی corrupt تین کلا اپنا کلاس گینی جاتی ہے ان حالات میں کاکر صاحب جو ہیں وہ ایک اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں because ویسے پاکستان کے politicians کبھی ایک responsibility بات نہیں کرتے تو کاکر صاحب کی تو نہ کوئی political backing ہے یعنی کسی political party کے یہ نہیں ہے یہ تو establishment کے وہ کیا کہتے ہیں نامزد caretaker prime minister ہے his duties to hold free and fresh fair elections that's all he has no mandate to make these statements ڈاک صاحب ان کو نا یقینا پتا تھا کہ اس کے بعد ہم جیسے لوگ جو ہیں ایسے پروگرامز بھی کریں گے کیونکہ اسی تقریر میں وہ نے یہ بھی کہا کہ جالی دانشوروں سے گزارش ہے کہ ہمیں نہ ڈرائیا کریں وہ جنہیں جالی دانشور کہہ رہے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ نلائک ہیں دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ سکتے ہیں اور ان کو پورا حق ہے کہنے کا دوسرے جالی دانشور میں کہتا ہوں کہ وہ ایک نلائک قسم کے آدمی ہیں جساں کشمیر جنگیں لڑنے کے لیے تیار ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ بزر ساڑھے تین سو لڑ لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے چار جنگیں کی ہیں اور چاروں جنگوں میں آپ چاروں شانے چت پڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تین سو جنگیں لڑیں گے آپ سے تو خیبر پختنخواہ میں جنگ سمالی نہیں جاری آپ سے تو بلوچستان میں جنگ سمالی نہیں جاری تو آپ تین سو جنگیں کہیں سے لڑیں گے اور تین سو جنگیں لڑنے کے لیے آپ کے پاس جو زمینی وسائل ہے وہ بھی نہیں ہے نہ آپ کے پاس ہیوی انڈسٹی اس طرح کی ہے نہ آپ کی ایکانومی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی تھائیونگ ایکانومی ہے جس دن صحافت کا جنازہ نکزہ آیا ہے پاکستانی اوکوپائٹ جمہو کشمیر میں اس دن پاکستان کا قرآن مینسٹر پیو جے کے کی لیجسلیٹف اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے تین سو جنگیں لڑیں گے تو تین سو جنگیں لڑیں گے کس لیے اس لیے کہ جو جمہو کشمیر یونین ٹیلٹیو اور لڈاک ہے وہاں پہ بھی اس قسم کے کالے قوانین نافذ پر وائد ہے ناظرین میں آپ کو بڑے سر بتانا چاہتا ہوں کہ پی ہو جائے کے یہ حالت کیا ہے اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ویسے تو آپ کو میں بتاتا رہا ہوں کہ حالات ہیں لیکن یہ درستانی ہے ہٹ گیا بالا میں اور چناری میں آٹے کا بوران اتنا شدید ہو گیا ہے کہ بیس دن سے لوگوں کو وہاں آٹا نہیں مل رہا تھا بیس دن سے آٹا نہیں مل رہا کنچ یونیورسٹی کے ملازمین جنہوں نے رابلا پورٹ میں ایڈمنسٹریٹر سٹاپ نے پین ڈاؤن سٹرائک شروع کر رکھی تھی اب وہ بھٹیاں بالا کیمپس میں اور دوسرے جو کنچ یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں دوسرے شہروں میں یہاں تک تھیل گئی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہماری ترخواہوں میں اضافہ کیا جائے اس کی علاوہ کل مظفر آباد میں جو ایڈ ہاک ملازمین ہوتے ہیں تیپریری ایمپلائیز جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دس سے پندرہ ساتھ جوٹی دینے کے باوجود کی ہمیں پرمنٹ نہیں کیا جا رہا مستقل نہیں کیا جا رہا اور انہوں نے یہ وارننگ دیا کہ اگر